نَحَمْ لِهُ وَنَسَلِّ عَلَىٰ رَسُولِ الْكَرِيمِ اَمَّا بَعْدِ اعوذ باللہ من الشیقان الرجیم ببرکت بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم حضرات ایک حدیث پاک صلی اللہ علیہ وسلم ملائزہ فرمائے حدیث شریف میں آیا ہے کہ کیارِ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے جان نظار صحابی حضرتِ انس رضی اللہ تعالیٰ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ کل محشر کا میدان ہوگا نفسی نفسی کا عالم ہوگا کوئی کسی کا حامی و مددگار نہیں ہوگا آفتاب قریب ہو جائیں گے زمین تابع کی طرح ٹیپ کا کر کے لال ہو جائے گی آسمان فاولات کی طرح سے اگرے گا نا باپ بیٹے کا نا بیٹی ماں کی نا شوہر بی بی کا نا بی بی شوہر کی اگر اس کے کوئی کسی کا نہیں ہوگا تو یا رسول اللہ اس نویت میں اس وقت ہم آپ کو بھوڑھنا چاہیں تو پھر کہاں تلاش کریں گے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا اے انس گھبانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے میں تم کو تین جگہیں اسی بتاتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں تمہاری ملاقات ہم سے ضرور ہو جائے گی حضرت انس کو تھوڑی تسلی ہوئے تو حضرت انس رضی اللہ تعالی نے سوال کیا یا رسول اللہ آپ سب سے پہلے کہاں ہوں گے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ تم مجھ کو حوض کا اثر کے قریب تلاس لینا حضرت انس سوال کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ حوض کا اثر کے قریب کیا کرتے ہوں گے تو نبی دو عالم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انس میں حوض کا اثر کے قریب اس لیے رہوں گا کہ جب میری گناہگار امت پیاس سے الاتش کہتی ہوگی اور زبان کانٹے کی طرح سے ہو گئی ہوگی پریشانی اور بے کسی بے بسی کا عالم ہوگا تو اس حالت میں میں اپنے ہاتھوں سے اس پیاسی امت کو کوسر کا جام پلاتا ہوں نظر آنے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ اگر یہاں پہ ملاقات نہ ہو تو تو میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اگر حوض کا اثر کے قریب ہونڈو گے اگر ملاقات نہ ہو تو تم میزان کے قریب آجانا حضرت انس ارشاد فرماتے ہیں یا رسول اللہ اللہ علیہ السلام آپ میزان کے قریب کیا کرتے ہوں گے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میری امت کی نیکیاں اور بدی تولی جائیں گی اور نیکی میں کم ہوگا اور بدی میں زیادتی ہوگی تو میں اپنے دست مبارک سے ایک پرزہ لکھ کر کے اس کم والے ترازوں میں اس کم والے پھلے میں رکھوں گا اور میں اپنی امتیوں کو جہنم سے بچا کر کے جنت میں بھیجبانے کی کوششیں کرتا رہوں گا حضرت انس ارشاد فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ علیہ السلام اگر یہاں پر بھی آپ سے ملاقات نہ ہوتے ہو تو میرے آقا ارشاد فرمایا کہ تم پلسرات کے قریب آجانا حضرت انس سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ السلام آپ پلسرات پر کیا کرتے ہوں گے تو نبی دوالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں پلسرات کے قریب اس لئے کھڑا رہوں گا کہ جب میری امت پلسرات سے گزرے گی اور گزرنے سے جب آجز اور مجبور ہو جائے گی تو میں حضرت جبریل سے ارشاد فرماوں گا کہ جبریل تو نے جو وعدہ کیا تھا میراج والی رات میں کہ میں آپ کی امت کے لئے پر بچھا دوں گا لہذا اب وہ دن قریب آگیا ہے تم میری امت کے لئے پر بچھا دو تو حضرت جبریل ایامی اپنا پر بچھا دیں گے اور اللہ کے رسول کی امت آسانی سے پلسرات کو پار کرتے ہوئی نظر آئے گی اس لئے تو عالی سرکار فرماتے ہیں پلسے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو اللہ تعالی ہمیں اور آپ سب لوگوں کو سچا پکا عاشق رسول بنا کر کے دنیا میں زندگی گزرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سم آمین سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ